پہ یہ پاکستان ٹیم ہندوستان کو کیا باکستان ٹیموں کو پکڑ سکتے ہیں رگارڈنگ پروائیڈڈ ہماری سیلیکشن یا ہماری منیجمنٹ انسانوں والا کام کرے کنسسٹنسی رہے اب یہاں سے کنسسٹنٹ رہے دیکھ کنسٹن میں سمجھ جاری ہو گیا کیا ہو رہے میں نے باتا جیت کس کی دیکھی ہے میں نے کتنی ہسٹری پر بیٹھا ہوں میں کتابیں روز بڑھتا ہوں اٹھ کے میں نے ہسٹری کے کتنے صفحے الٹا کے پلٹا کے دیکھ لئے میں ہندوستان نے کتنا زور لگایا ہے کتنا زور لگا ہے ہندوستان لگایا ہے نا فورتھ ہنڈنگ میں ہنڈر پرسنٹ ہو گیا سراج ہو گیا شامی ہو گیا سب تک لگ گیا اب ٹیسٹ میں چاہ رہا ہے اور یہ ٹیسٹ سیریز ختم کر کے کیا شروع ہوگا آئی پیل آئی پیل ہے آئی پیل ہے آئی پیل ہے آئی پیل وہ جو سب کا نکال لیتے ہیں جو سب کیسا نکالتا ہے بھائی جی وی پیڑی ڈیو 2.5 ملین ڈالرز اور چیلی ملین اوہ ڈکیلیو کوسٹس ہے تک کھے دے ہو کہا پی ہو رہا ہای پیل ہے آئی پیل ہے ہنڈ پیل ہے پیل ہے ہنڈنگ کوئی ڈبائی میں ہنڈ تک لیا فکاک سب کیا ہے Pakistan has a greater chance to win this میں بار بار کہہ رہا ہوں Pakistan may lose the test series here Pakistan may be get humiliated in the series against Western East either England till the World Cup now but Pakistan has a greater chance of winning the World Cup if they get the selection right if they get the motivation right if they get the pathways right اگری pathways اپنے ٹھیک کر گیا اور ہمارا جو بھی PCV کا مسئلہ چرنا پیٹن آف چیف شو اب دیکھیں گے رسائٹ کریں گے کیا بنتا ہے if we get the management right this is the chance for us to win the World Cup against تھکیوی ٹیم جو منٹرلی مورلی تھک تھکا کے پہنچی ہے یاد رکھیے جب آپ کھیلتے ہیں T20 بیس بیسے یار دیکھو یار باڈی ہے کیوں آپ کو اتنا اچھمبے کی بات لگ رہی ہے بیس ٹوینٹی ٹوینٹی یہ آپ سوچو نا IPFK تو بارہ تو کھیل نہیں ہوں لیکن یہ اپنے پلیئرز کو ریسٹ کریں گے بات سون کے نا آپ کی یہ دکھو میں نے وارننگ بھی شاید دے دی وارننگ دے دی بات بات دیکھو نا اگین پاکستان کا یہ بیک یارڈ ہے یہ سب بیک یارڈ ہو پاکستان ہوم گراؤن رہی ہے ہوم گراؤن رہی ہے ہوم گراؤن رہی ہے دس سال آٹھ سال کھیلیں مدر اور یہاں پہ یہ پاکستان ٹیم ہندوستان کو کیا باکستان ٹیموں کو پکڑ سکتے ہیں بات رگارڈنگ پروائیڈڈ ہماری سیلیکشن یا ہماری منیجمنٹ انسانوں والا کام کرے کنسسٹینسی رہے اب یہاں سے کنسسٹینٹ رہے ہیں سیلیکشن میں سمجھ آری ہو گیا کیا ہو رہے ہیں میں نے باتا ہے جیت کس کی دیکھی ہے میں نے کتنی ہسٹری پر بیٹھا ہوں میں کتابیں روز بڑھتا ہوں اٹھ کے میں نے ہسٹری کے کتنے سفر الٹا کے پلٹا کے دیکھ لئے ایلٹیمٹی جیت نیک نیتی کی ہوتی ہے لگا تھا کہ دو ٹیسٹ سیمٹینیسلی ہو رہے تھے ایک انڈیا انگلینڈ کا لارڈز میں ہو رہا تھا انگلینڈ کے بھی بہت زیادہ ٹاپ آرڈر کے پرابلم تھے چاہے وہ ڈانٹ فبلی تھا وہ باہر ہو گیا یا وہ تھا اپنا یہ انتہار آری برنز ہے کیونکہ بن سٹوکس ہے نہیں تو وہ صرف اس پہ کنات کر رہے تھے جو روٹ پہ ورلڈ کلاس جو روٹ کو گو گیا اور نیچے جاس بٹلر جانی بیریس تو بٹ کولیٹیو لی جو کرکٹ کا سٹینڈرڈ تھا وہ بہت ہائی تھا اس کمپیرڈ تو وات وی ویس سینگر جمیکہ تو یہ لگا نہیں کہ پولرائیز ہو گئی ہے تین بڑے چار بڑے ملک چھوٹے ملک چھوٹے ملک بری سمپل اگر اگر آپ دیکھیں تیر انڈرز رنج کیا شامی نے کیا بھومرہ نے کیا اور کیا دیکلیریشن تھی کہ اس نے پورا ٹائم دیا ان پیپل وہ کرتیسائزنن کے یا یہ تو سروسانٹو اور دے گا تو انگلینڈ را کر جائے گا they rep'd it up lucky for him بلکلی رپ اپ کر گیا معمد سیراج کو جیسے یوز کی ہے again a beautiful story معمد سیراج کی a beautiful story I mean hats off and the way he lost his father and started just like mockery کی mr.ato in Australia 5 out کی mockery کی smokery کی اس کو موق کیا گیا اور پھر بات میں آکے ٹیسٹ میچز جاتا نا اگین لیول اف ٹیسٹ میچ کی جو بولنگ تھی جو اینل ڈالن ورسز ساید انور ساچین ورسز اسیم بکار یا بریٹلی ورسز شویب ورسز رکی پونٹی ہاں وہ جو 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 ریولری دی نا آپ جو چاہتے اور ٹی وی پہ جو آپ کبھی کبار چاہتے ہیں کہ اٹھ کے ہم وہ وہ سپیل دیکھنے اور اس کے لیے بچار بجے اٹھ کے سہری بھی کر لوں گا اور ساتھ پر میچ بھی دیکھ لوں گا سہری کا مزہ پورا ہو جائے گا اور وہ آپ کو ٹیسٹ دیکھنے کو نہیں ملتے اور کتنا عرصہ ہو گیا انہی ملری تقریباً ڈیٹریریشن ہے تقریباً میرے صاحب سے دس بارہ سال بائرہ سال بارہ سال بارہ نیچے آ رہا ہے جب سے اب میرا ایک پیشن ہے یاسر آپ سے شویب نے بڑا اچھا ہائلائٹ کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر حسن علی کو دیکھتا ہوں شاہنشاہ افریدی بڑا عالی اس نے آپ کو اوپر سے تین آٹ کیے گوڈ اناف باور آزم ہو گیا محمد رزوان ہو گیا اس کے باوجود ہم کوالیٹیٹیو لی کیا ہم ایسے لگتا ہے ہم شیکلد ہیں گبرائے ہوئے ہیں ہم ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے کچھ ڈرے ہوئے ہیں یہ آپ کے چار پانچ اگر ٹاپ کلاس پلیئرز ہیں تو یہ پرفارمنس تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا جو ہم نے دیکھی دیکھیں ساتھ جس طرح شویب بھائی بات کرتے ہیں انڈیا کی ٹیم میں ساتھ ساتھ پلیئرز آتے ہیں اور وہ یار ان کا مویشو کمار نہیں کھیل رہا لگ ان ہوتے ہیں اور پرفارمنس کرنا شروع کرتے ہیں ان کو کانفیڈنس ملتا ہے اب بابر آزم کو بھی نا گیرز چینج کرنے پڑیں گے ساتھ نے اس کو تھوڑی سی سمجھ اپنے لے کے آئے بابر میرے خیال سے رزوان is a very good choice as a captain in test matches ٹھیک ہے اگر بابر بھی اور رزوان بھی تو بابر کا یہ ہے کہ بابر اپنی بیٹنگ پر فل کانسنٹریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے پلس اپنے گراف کو اوپر لے کے جائے بیچ سنسریاں کرے پھر بنے گپتان پھر جائے نیکس لیول پر ٹھیک ہے تو تب تک رزوان بھی ہے تو یہ دونوں مل کے نا ٹیم بنا سکتے ہیں اب رزوان کا یہ ہے کہ رزوان میں ایک quality ہے کہ وہ ٹیم بنا سکتا ہے اس نے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو دے confidence آف ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں اب ٹیم بناو پلیئرز لے کے آو ٹھیک ہے پلیئرز وہ ہی ہیں اب سعود شکیل ہے جس طرح اس کو کھلائیں آپ کیوں نہیں کھلائیں اب یہ کہیں پہ تو رنز کریں ایک چیز نظر آئی ہے کہ مشکل بکٹ پہ مشکل بالنگ کے خلاف اور کھیلا بھی پرابر ہے سر سیدھا ہے اس کے ٹھیک ہے آئیز کے پاس سارا کچھ ٹھوڑی شاٹوں میں زور نہیں ہے لیکن کھیلے گا تو آ جائے گا میں بھی جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا تھا میری بھی شاٹوں میں اتنا زور نہیں ہوتا تھا لیکن میں کھیل کھیل کے کھیل کے فواز عالم میں کون کون سا زور ہے لیکن کمال کھیل آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور فان بٹان کو میں کھیل کھیل کے کھیل گا ایک سیریز میں وہ انڈیا کے گئے اس میں دل لتا پڑا ہو گیا ایک میچ تھا ہمارا ادھر نیوزیلینڈ کے گئے تو جاید بھائی نے اس طرح میرے کندے پہ آتا ہے میں چار پچاس کی تھی اس سیریز میں تو پانچوا میچ تھا تو اس طرح نیوزیلینڈ کی ٹیم اس طرح واک کری تھی اور مجھے کہتے ہیں یہ کہ یہ یہ دکھو یہ چھانگے ہیں یہ تو ان کو تمہاں کے بند کر کے مارتا اس میں میں آؤٹ ہی نہیں ہوا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اپنے ویڈیو میں ایک لائن پر نوٹس کیا ہوگا جس کا نیک نیت ایمان اچھا ہوتا ہے وہی میچ جیتا ہے شوئی بکتر کی یہ بات تھی اور شوئی بکتر کا ایک پرانا ویڈیو میں نے ڈالا تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ گجوائے ہندگی بات کر رہے تھے اور اس میں بول رہے تھے کہ امریکہ یہاں سے نکلے گا تالیبان جیتے گا پھر یہ ہوگا وہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو میں کس بات کو بات کو لے کر میں کنیکٹنگ مطلب ڈاٹ بنا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ مطلب شوئی بکتر کیا ہے اور یہ شوئی بکتر اگر کسی بک کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کونسی بکس ہوں گی اور کس طریقے کی بکس وہ پڑھ رہے ہوں گے کوئی نیوٹن کی تو بک پڑھ نہیں رہے ہوں گے وہ تو دوستو یہ جو ورلڈ کپ کا پرڈکشن ہے وہ تو ٹھیک ہے مجھے کچھ لینا زیرے نہیں پاکستان کا بندہ ہے تو پاکستان کو ہی پرڈکٹ کرے گا ایسا ہوتا ہے اور مطلب جو یہ تھگنے والا یہ سسٹم ہے تو اس میں بھی میں کچھ حد تک ایکری کروں گا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا جیتا تھا ورلڈ کپ 2007 میں اس کے بعد انڈیا سائد 2014 کے فائنل میں پہنچا تھا اور ہار گیا تھا سری لنکا سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اور جب جب آئی پیل آئی پیل تو ریگولار ہو رہا ہے اس کے بعد یہ ایک ہے کہ آئی پیل کی ٹائم پہ ہی ورلڈ کپ آتا ہے اس کے آس پاس رہتا ہے یا آنگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے تو یہ فیکٹر بن سکتا ہے لیکن میرے صاحب سے آج کل اتنے پروفیشنل کرکیٹر ہے تو یہ تھکاوٹ والا تو وہ فٹنس پہ اتنا کام کرتے ہیں یہ کوئی نائنٹیز کے کرکیٹر ہے نہیں کہ یہ دوڑی نہیں پا رہے اسپیسلی انڈین سبکونٹیننٹ کے فیلڈنگ ہی نہیں کر پا رہے ان کا لیویل الگ ہے تو ان کو یہ تھکاوٹ کا فیکٹر تو ہونے والا ہے نہیں آئی پیل کی رہی بات تو آئی پیل میں فسٹ ہاف ہو چکا ہے سیکنڈ ہاف بچا ہے اس میں بھی ایسا تو ہے نہیں کہ جو مطلب پلیئر ہے وہ اتنا زیادہ تھک جائیں گے تو وہ تو اچھا ہے پریکٹس ہوگی یہاں تک کہ آسٹریلیا کے جو سیلیکٹر ہیں بیلی انہوں نے بولا ہے کہ آئی پیل میں جو پلیئر کھیلیں گے ان کو ورلڈ کپ سے پہلے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس طریقے کی باتیں ہوئی ہیں انڈیا کا ٹور بہت لمبا ہے لیکن انڈیا کے اس ٹور میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ورلڈ کپ کے اگر خاص پلیئر ہیں تو بومرہ کولی رویس سرما کیل راہول اور اب دیکھ سکتے ہو یہی مین پلیئر ہے روین جڑے جا ہے اور کون پلیئر ہے سائد مجھے ابھی اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ سیریز آنے والی ہے افغانستان پاکستان کی آپ کو پتا ہے افغانستان اور پاکستان کی بیچ میٹر کیا ہے اور افغانستان کے جو پلیئر ہیں وہ بھی ابھی بھی افغانستان کے فلیک کو لے کا ٹیک کر رہے ہیں حالانکہ ان کی مجبوری ہے کہ افغانستان کرکٹ بورٹ کو رد بھی کر سکتے ہیں یا کھیلے نا لیکن وہ اتنے رچ نہیں ہیں تو ان کو کھیلنا ہی پڑے گا تو افغانستان پاکستان کی سیری جائے گی اور اگر اس میں پاکستان میچ ہارتا ہے اور اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے میچ آپ کو بتا دوں کہ انڈیا سے زیادہ ٹینسن والے میچ ہوتے ہیں یہاں پہ فینس ایک دوسرے کو مارتے ہیں مارتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے افغانستان کے جو بندے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ہی ہماری بروادی کا کاران ہے تالیوان کا اور وہ صحیح سوچتے ہیں تو آنے والے سمیں میں یہ میچ بھی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں سروے بکتر کی پروڈیکشن وہ ان کے دیس کے ہیں تو ان کی پروڈیکشن یہی رہے گی اور جو بھی ہے اب دیکھتے آنے والے سمیں میں ہوتا کیا ہے انڈیا کا پہلا ہے چوبیس اکٹوبر کو ہے اور آئی پیل کے دو دن بعد بورلڈ کا بسٹارٹ ہونے والا ہے